اسلام علیکم آج جس کتاب کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں میلان کندیرہ کی شناخت چیک نسل کے اس فرانسیسی لکھاری میلان کندیرہ کی ہر تصنیف جو تھی اس میں نئے رنگ نئی تقنیق آپ کو امتزاج ملتا ہے جو کہ ان کا خاص طورہ امتیاز ہے ان کی ایک فلم The Unbearable Lightness of Being کے اوپر امریکی فلم ڈریکٹر نے فلم بھی بنائی ہے کندیرہ کے والد موسیقار تھے اور پیانو بچاتے تھے بچپن میں بھی میلان کندیرہ نے جو ہے وہ پیانو بجانا سیکھا اس لئے ان کی تصنیف میں بھی آپ کو اس کے اثرات موسیقل جو اثرات ہیں وہ آپ کو ضرور ملیں گے کچھ وجہات کی بنا پر میلان کندیرہ نے 1975 میں چیکو سلواکیا سے دل برداشتہ ہو کر فرانس میں رہش اختیار کر لی تھی اچھا مزے کی بار یہ بتاؤں کہ یہ دنیا کے وہ واحد لکھا رہی ہیں جو بابا نوبل پرائس کے لیے نومینیٹ ہوئے ہیں لیکن قسمت کی دیوی ان سے روٹھی ہی رہی ہے میلان کندیرہ نے کئی ناول لکھے ان کا پہلا ناول 1967 کے اندر آیا تھا دوسرا 1972 پھر 1973 1978 1984 1990 1995 اب تک ان کے ماشاءاللہ بہت اچھے اور زبردست قسم کے ناول آ چکے ہیں بہت زیادہ اچھے ناول ان کے چھپ چکے ہیں فرانس سے ان کے کئی زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں شاعری اور ڈراموں کے علاوہ ان کی سیاسی اور دی مزامین بھی انہوں نے بہت زیادہ لکھے کندیرہ کی تحریروں اور نظریات اور فکریات پر آپ کو رابرٹ مارسل نتشیہ جیوانی بکاسو روبیلین لوزن اسٹریمز ہنری فیلڈنگ ڈینس ڈیرینڈر ویسٹ آرل کیمریج برمن براؤن فرائز کافکا مارٹن ہینڈیکس جار سیزن سالگلو کھامیو فلپرا سلمان رشتی اور کارلوس فیٹرس کے واضح اثرات آپ کو محسوس ہوتے ہیں برحال ہم جس ناول پر بات کر رہے ہیں وہ ہے شناخ جس کا لنڈا اشر نے فرنس سے انگریزی میں ترجمہ کیا تھا اور پھر اردو میں بھی اس کے کئی ترجمے ہوئے ہیں لیکن مجھے جو ہے ذاتی طور پر ملان کنڈیرہ کا کشناخت کے جس ترجمے نے بہت زیادہ اپیل کیا وہ تھی یہ نیر عباس زیادی صاحب کا ترجمہ جو کہ فکشن آس لغور نے شائع کیا تھا یہ بڑا خوبصورت ترجمہ ہے اور بلا شبہ یہ کنڈیرہ کے بڑے خوبصورت پختہ اور ربندہ ناولوں میں شمار ہوتا ہے یہ ناول فرانس میں سال کے سب سے تبکنے والے ناول کا عزاز بھی حاصل کر چکا ہے اس ناول میں خوف اور شبہات کے احساسات پر خصوصی توجہ دی گئی ہے اور اس کے ترجمے کا تعلق بھی جس پر ہم بات کریں وہ موضوع یعنی انسانی شناخ سے ہے اس ناول کی شروعات ہے وہ فرانس کے تفریحی مقام نارمنڈے کوس کے کوٹل سے ہوتی ہے جہاں ناول کی ہیروین جو ہے وہ اپنے محبوب سے الگ ہو کر اس کو ایک رات گزارنی ہے اور اگلے دن میں ناول کی ہیرو سے نیا کر اسے ملنا ہوتا ہے بیسیکل جو ناول کی ہیروین اپنے پانچ سالہ بچے کی وفات کے بعد اپنے شوہر سے علیدہ ہو گئی تھی ان دونوں کے درمیان طلاق ہو گئی تھی اور اس لیے اس کو ہر جگہ پر جو باپ ہے بچوں کی پروش کرنے والے ڈیڈی تو لگتے ہیں نہ کہ پیار کرنے والے والد پروش اور محبت دونوں کا اپنا پاس میں بہت گہرا تعلق ہے اور اس کے اندر بھی میلان کندیرہ نے اس چیز کے اوپر روشنی ڈالی ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے اچھا اب وہ بیٹی ہوتل کے اندر بیٹی ہے اور اس کے سامنے دو میان بھی بیٹے ہیں ویٹرز وہ آپس میں ان کی گفتگو سنتی ہیں وہ بتا رہے ہیں وہ ایک ٹاک شو کا حوالہ دیتے ہیں کہ جس میں گفتہ لوگوں سے متعلق بات چیز ہوتی ہیں ان باتوں سے جب وہ ان کی باتیں سن رہی ہے اس کے دل کے اندر ایک وہم اور خوف جنم لے لیتا ہے کہ اس کا محبوب اس سے دور ہو جائے گا اور اس کی کبھی بھی ملاقات نہیں ہو پائے گی کنڈیرا نے اس انسانی نفسیات کی منظر نگاری انتہائی دلچسپ پیرائے اور دلپریس پیرائے میں بیان کی ہے کہ آگے چل کر جنرل کے جو بوس ہے جو اس کے ساتھ ڈائلوگ سنسکرزی اس نے تنس کو اس نے بنایا ہے اس کو تنس کیا انداز کے اندر بات چیت کی ہے جو کہ اس سے مل اور جس سے ہمیں صاحب پتا چلتا ہے کہ کنڈیرا نے سوشلس نظریات میں مجود فرسودہ خیالات اور کمینس راج چھوٹے دعووں اور اظہار ازادی بندیوں کے خلاف کلم اٹھایا ہے جس کا کچھ وقت وہ خود بھی شکاہ رہا جس کی چلک اس کے تحریر میں آپ آسانی سے محسوس کی جا سکتی ہے یہ ناول انسانی مزاد کی خارجی اور داخلی کیفیات اور حقیقتوں کو بہترین طریقے سے بیان کرتا ہے اور اس ناول میں دونوں کرداروں کے درمیان پر چیدہ تعلق کو ان کی باتوں اور خیالات کے ذریعے کاہرین پر ایجان کرنے کی کوشش بھی کوشش کی گئی ہے اور جیسا کہ خوابت خاتون کو ہمیشہ یہ وہم رہتا ہے کہ اس میں جوانی کی کشی شرطم ہونے کے بعد اب کو ہی اسے پسند کرے گا محبت جو ہے وہ جوانی سے مشروط ہے ایسی باتوں کا درست کئی موقع پر جان مارک سے کرتی ہے کہ جین مارک اس کے اس وہم کو دور کرنے کے لئے گمنام عاشق کی طرح سے خط لکھ کر یہ تاثر دیتا رہتا ہے کہ ابھی کسی بھی قسم کے وہم کے بغیر تم بہت خوبصورت ہو کوئی گمنام بندہ تمہیں بسند کرتا ہے اور ہمیشہ تاکب میں رہتا ہے یہ دونوں کردار اپنے تعلق کو گم کر کے اپنے شناخت بدل کرے گا اسے کے لئے اجنبی بن جاتے ہیں اور یوں ان دونوں کے درمیان ایک نفسیاتی جنگ شروع ہو جاتی ہے کنجیرہ عام زندگی میں بھی ایسے روئیوں کی بات کرتا ہے اس کیفیس کے دوران جو ناول کی ہیر وین ہے جہاں بھی بیٹھتی ہے تو تصور کے دھویں اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں مثال کے دور پر اگر کسی جوڑی کو کٹھا بیٹھا دیکھتی ہے تو چینک ذہن سے خیال اٹھتے ہیں کاش وہ اور جین مارک بھی اسی طرح کٹھے بیٹھے ہوتے اسے ہر دوسرے کے اندر اپنا محبوب نظر آتا ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اسی طرح کرے جیسے یہ کپل کر رہا ہے اس طرح کے تصورات کوئی دل پھینک پیار کرنے والا ہی ویسے کر سکتا ہے جہاں تک اپنے مستقبل کی خوفناک تصویر بھی اپنے اندر بناتی رہتی ہے یا اگر وہ مر گیا تو اس کی دنیا کیسی کمزور اور اداس ہو جائے گی اپنے ماضی اور حال میں گھوتے کھا کر اپنے محروم بچے اور جین مارک کے نازو کرشتوں کا نقشہ کھیجتی رہتی ہے آخر میں یہ دونوں خیالات کردار جو ہیں اپنے خیالات اور تصورات کے دنیا سے باہر نکل کر ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور کٹھے پیرے سے لندن روانہ ہو جاتے ہیں بنیادی طور پر اس ناول میں انسان داخلی کیسیات بیرونی اور سماجی اثرات تصورات خیالات مہموں اور وسوسوں کا ایک جہان نظر آتا ہے اس ناول میں کنڈیرا جو ہے مادی دنیا کی مجودگی میں دوستی اور تلو کے رشتوں کے تصورات اور ان کے ٹوٹنے کے خشاب پر بحث کرتا ہے ناول کے آخر میں کنڈیرا خود ریلسٹک انداز میں ساری کہانی پر سوال اٹھا دیتا ہے کہ ان پر کردار کیا کیا ان کے لئے کردار کہیں صرف خواب تو نہیں دیکھ رہے تھے